اسلام علیکم فرینٹس جو بھی کچھ تھا جلدی جلدی سے افتاری میں بنا لیا اور یہ بچوں کی جو ہے ٹیبل کرسی ان کی پپو نے بھیجی ہے تو بڑے خوش ہو رہے تھا اس پر بیٹھ کے اپنی افتاری کریے انہوں نے تو بس یہی سب دکھا رہے تھے اور فٹا فٹ سے جو ہے چاند کی نیوز آ جائے گی کیونکہ چاند تو آپ کو بتا ہے کہ پکا ہی تھا آج تو یہ دیکھیں ہماری ایلین یہ ہیر بین اس قسم کے لگائے ہوئے ہوتا ہے فرسار پر ڈوبٹا بھی اوڑنا ہوتا ہے روزہ لگ رہا پپا کو شکل دے ہو مہنڈی لگوائیں گے سائی سے بولا کہ ہم مہنڈی لگوائیں گے مہنڈی لگوائیں گے چاند بارک چاند مبالک چاند مبالک مہنڈی لگوائیں گے ایلین چاند دگیا ہے اور اعتقاف سے جو ہے لوگ اٹھ گئے ہیں تو میں بھی جانی ہوں نیچے میری دیورانی کا بیٹا جو ہے وہ بھی اعتقاف میں بیٹھا تھا ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے کے ہماری گودوں کے بچے ہیں اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے آج پہلی دفعہ اعتقاف میں بیٹھا تھا تو پھر میں نے اس کو پیسے بھی دیئے اور لفافہ اور ہار وغیرہ ڈالا تھا تو یہ میری جٹھانی ہے جیٹ جٹھانی بیٹھے ہوئے تھے اور ساس بیٹھی ہوئی تھی سب لوگ آئے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے آنا شروع ہو رہے تھے تو بس میں تھوڑی دن یہاں بیٹھی تو ناشتہ پانی ہوا چائے وغیرہ آگئی تھی تو اس کے بعد پھر میں چلی جاؤں گی گھر میں پپا کی طرف سلی نہیں گئی کیونکہ میں ایک دن پہلے جا چکی تھی تو میں نے فون پہ چاند مبارک کیا دیا تھا امی سے ویڈیو کال ہوئی ہے تو اس طرح سے ہماری چاندرات گزری اور اس کے بعد پھر میں گھر جا کے کہ تھوڑے بہت میرے جو کام ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا 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 میں نے گھر جا کے سو میں نے شیر نہیں بنائی اس دفعہ ہمیشہ میں شیر بناتی ہوں تو میں نے کھیر بنائی شیر نہیں کھیر بنائی اس کے علاوہ میں نے پلاو کی تیاری کی ہم لوگ کبھی بھی تینوں دن میرے گھر میں کچھ بھی نہیں بنتا تھا کیونکہ ہمیں جانا ہی ہوتا تھا یہاں پر جو ہے لائٹ چلی گئی تھوڑی آدھے گھنٹے کے لئے سو یہاں پر مہندی کا دیکھیں سیٹ اپ لگایا گیا ہے خوب پیاری سی ٹیبل سجائی گئی اور اب مہندی بغیرہ لگے گی سو انشاءاللہ میری ساس آئیں گی پہلے دن تو کھانا مانا میں نے پہلے سے رات میں سب بنا کے رکھ لیا کباب ہیں اور پلاو بغیرہ کی تیاری کر لیا تو انشاءاللہ پہلا دن جو ہے آپ سے شیر کریں گے کیسا گزرا پہلی دفعہ میں جو ہے شادی کے بعد فرز ڈے کو میں کچھ بناوں گی کیونکہ کہیں جانا ہی نہیں انشاءاللہ اس کے بعد ابھی ہوں گی دعوتیں تو وہ بھی آپ سے شیر کریں گے بس یہاں پر جو ہے کچھ مستیاں چل رہی تھی بچوں کی اور کام بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ مہندیاں لگاتی جاری تھی پہلے میں نے مہندیاں لگائیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا کام کیا پھر میں نے اربش کی مہندی لگائی تو یہاں پر میں نے پلاو کی ایک اخنی چڑھائی ہوئی ہے اور یہاں پر ہی میں دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھیں جب کھیر بن جاتی ہے کھیر کے بعد جو پتیلے کا جو کھرچن ہوتی ہے وہ کس کس کو پسند ضرور بتائی گا کیونکہ میں جب اس کو صاف کری دیتا ہے تو ہم پپا کو ہی دیتے تھے تو وہ پورا پتیلہ صاف کر دیتا ہے میں نے اکیلے سب صاف کیا تو بس بیٹیوں کی دل سے ماں باپ اور وہاں کی باتیں نکلتی نہیں ہے یاد آتی رہتی ہیں تو چلیں بس یہاں پر میں اپنا چھوٹا سا ولوگ اینڈ کرتی ہوں کیونکہ چاند رات کو میں نے بس یہی کیا اس کے بعد بچے سو گئے تھے اور مہندی وغیرہ پھر میں نے ایک اپنے ہاتھ پہ لگائی اور اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ پریس کیے بس یہی روٹین ہوتی ہے ہمیشہ سے میری اور ہزبن جو ہیں نماز پڑھ کے آ گئے تھے تو اس کے بعد پھر ہم نے ناشتہ کیا جو بھی اب ہے وہ فرسٹ ڈے کے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو چلیں پھر ملتے ہیں فرسٹ ڈے کی ولوگ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ چاند رات مبارک سب کو اید مبارک